بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا اور ہر روز دکھ لاکھ گناہ گاروں کو جہانم سے عذاب فرما دیتا ہے اور جب انتیس میں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے عذاب کیے ان کے مجمع کے برابر اسے ایک رات میں عذاب فرماتا ہے پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے اے ملائکہ خوش کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا عجر دیا جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا جمعہ کی ہر ہر گھڑی میں دس لاکھ کی مخبرت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روز آنا افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے ازاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کو غروب آفطاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفطاب تک کی ہر ہر گھڑی میں ایسے دس دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے ازاد کیا جاتا ہے جو ازاد کے حضر قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ